بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد زمال صاحب میں اپنی پنڈی پورٹ ٹیم کی طرف سے جناب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ وہ وقتاً اس وقتاً ہمارے پاس آذر ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے سننے والوں کو دین اسلام کے والے سے جو ایسے مسائل جنگام کو سعیتری کے علم نہیں ہوتا ہے بڑے اشدرکے سے گئی دیتے ہیں اس پر میں ان کا تہجل سے مشکور ہوں آج وہ ہمیں ازان کی فضیلت موزن کی شان کے والے سے مسائل بتائیں گے کہ ازان کی امیت وفضیلت کیا ہے اور ازان دینے والے کی شان کیا ہے تو اسی والے سے ان سے بات چیز کریں گے محترم مرانا احمد زمال صاحب ہم آپ کو اپنے پرام پنڈی پوسٹ لائی فورم میں خوشم دیتے ہیں محترم آج ہم ازان کے موضوع پر آپ سے بات چیز کریں گے محترم سب سے پہلے یہ اپنے ازان کی فضیلت کیا ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شہریہ آپ کا کیا خدمت کا موقع دیتے رہتے ہیں مرانا احمد زمال جی کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچانا میرے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہونا ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہو تو اس کو آگے پہنچانا پہنچانے کے لیے ایک فارم مہیا کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے تو اس وقت سب سے بڑا فارم جو ہے پہنچانے کے بعد اس کو آگے پہنچانا پھیلانے وہ سوشل میڈی اور اگر آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے سواب کا بھی کام ہے اور جتنی لوگوں مل کریں یہ اس میں پیدا ہے اس پر آپ کو خصوص شکریہ اگری بات یہ ہے کہ اعظان ایسی قصص کا مدد پکارنا ہے پکارنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نماز سے اکر ہم پرزیم دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے لوگوں کو بلانا کیسے بلانا کیسے ہر بندے نے اپنا اپنا مشورہ دیا کسی نے کہا کتب بجایا جائے نکارہ بجایا جائے کسیر اور امال والا شخصہ آجے تھے ایک آل جلائی جائے لوگوں کو بتا چلے اور لوگ آجائیں بہت ساری باتیں رائے مشورے میں ہیں لیکن سارے پیارے نبی حضرت وآلہ وسلم نے کسی کو پسند نہیں فرمایا فرمایا کہ ابھی آپ چلے جائیں اپنے گھروں کو کل دیکھیں گے دوبارہ مشورہ دیتا سارے صحابہ رضواللہ علیہ وسلم برشان اسی طرح پھر سوچ میں رہے کہ پیارے نبی حضرت وآلہ وسلم نے فرمایا تو کس طرح اس طرح روایت کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح یہ خواب ہے اور بچند صحابوں کو یہ خواب ہے اور انہوں نے آکے پیارے نبی حضرت وآلہ وسلم کو یہ خواب سنائیں کہ ہمارے خواب میں ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آکے ہمیں اس کلمات کے دریئے سے آزان سیکھائیں اور پوری آزان تو راکروں نے فرمایا کہ اس طرح آزان دیں سب سے پہلی آزان کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ اور رب العزت کی طرف سے یہ الفاظ ہمیں چھن کر دیئے گئے کہ اس طرح نماز کے لیے ہمیں بنایا تھے اور دوسری بات ہے کہ پیارے نبی حضرت وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس نے آزان دی اور آزان دے کر فارغ ہوا گویا اس کی برشش ہو گئی اور دوسری بات ہے کہ آزان کے ایک ایک کلمہ یعنی اللہ اوپر کے ادھر کر آٹھ الفاظ ہیں تو فرمایا کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں دس دس لاکھ نیکیاں دی جائیں گے اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ پیارے نبی حضرت وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کے لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیجا اور ایک وضور قدیس میں جاتا ہے پیارے نبی حضرت وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آزان جو ہے اس شیاطین کو دور کرتی ہے جب آزان ہوتی ہے تو شیطان جتنی جگہ تک دور جہاں تک آزان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ اتنا در کے بھاگتا ہے کہ ہوا خارج کرنا شروع کرتا ہے یہ بھی یہ فضیلت ہے اور رحمت ہے وہ آزان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کہ لوگوں کے لئے عذاب روک دیا جاتا ہے اللہ اللہ محضرت فرما دے رہے ہیں محضرت فرما محضرت 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 آپ نے ازان کے وارش تنی سیلوت دائی تو موزن کی شان کیا ہے جو ازان دیتا ہے پانچ وقت اس کی شان کیا ہوگی ایک حدیث مبارکہ پیارے نبی علیہ السلام نے اشانت برمایا کہ موزن تو اگر ازان دینے کا سواب پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنا سواب پڑے گا تو شاید مجھے کرے ڈالنے پڑے کہ آج ازان کون دے گا یعنی کتنی اس کی فضیلت اور سواب ہے کہ لوگ لڑے آپس میں کہ آج میں ازان دوں گا آج میں دوں گا اور اس لڑائی کا فیصلہ اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کرے ڈالنے پڑے پرشیاں ڈالنے پڑے جس کا نام لکھنے وہ ازان دے اور ایک رویر کے اندر آتا ہے جو سات سال تک لگاتار ازان دیتا ہے اور قیامت والے دن سب سے لمبی گردن موزن کی ہوگی موزن کی ہوگی ایک تو اللہ پاک اس کی بشیر برمائے گی دوسرا یہ ہے کہ سب سے لمبی گردن جو ہوگی موزن کی ہوگی اور اس سے بہتر اللہ ربز نے فرمانا من اقصر قول من من دعا الاللہ وعمل صالحا وقال ابن نیم المسلمین اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے انہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو یہ ازان چونکہ مکمل دعوت ہے دعوت تامہ ہے دعوت مکمل دعوت ہے اور اس دعوت کے لیے بلانے والا تو یہ بہت بڑی اللہ ربز نے اس کو لے کی اداف رہا ہے اور جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ازان موزن ازان دے کر فارغ ہوتا ہے تو یہ اللہ ربز نے اس کی مکشش فرما دیتا ہے مطلب ازان کا جواب دینا یہ سنت ہے واجب ہے یا کیا ہے ایک ہی دوسرا ازان کے ہر لفظ کا جواب کیا بنتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ حضر ہم دو طریقے سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا ازان کا جواب دینا بالکول تو سنت ہے بالفعل واجب ہے بالفعل واجب ہے بالکول اس طرح جس طرح جو ارفاز کہے جا رہے ہیں آپ نے ارفاز کا جواب دیتے دیتے جائیں یہ دو سنت ہے لیکن بالفعل واجب اس لیے ہے کہ ازان دی جا رہی ہے نماز کے لیے ٹھیک ہے جب نماز کا وقت آ گیا تو نماز فرض ہو گئی تو اب ازان ہے اس کے لیے بلانے کے لیے تو اب آپ نے اگر ازان سن لی تو اس کا مطلب بھی آپ کو بتا ہے کہ ازان مجھے اس لیے جو سنائی دی ہے اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نماز کی طرف چھو تو بالفعل اللہ کے حکم کے اوپر اسی وقت لبائک کہنا اور مسجد کی طرف چل بڑھنا یہ تو وجوب کا درجہ رکھتا ہے تو جھانا چاہیے اب اگری بار کہ ازان کا جواب کین الفاظ سے سب سے پہلے تمہیں ازان کے قریبات دونا ہوں کہ بھئی ازان کیسے دینی چاہیے پہلے بات تو یہ ہے اللہ اکدام یعنی آتا ہے کہ ایسے ازان اللہ کا لفظ بولو کہ لوگوں کے اندر اللہ کی عظمت کا اظہار کہ اللہ بڑے اللہ فعل سب سے بڑے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ اس سے ازان کے ارفاظ پہلے یعنی دو دو دفعہ اللہ اکدام کہیں اچھا اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے اب ساتھ ساتھ میں جواب بھی بتا دوں اس کا جواب بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں آپ نے اکثر دیکھا اللہ امیر علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں کہ بھئی عورتیں جو ہی ازان کا آواز سنتی ہیں فوراں سر پہ دوپٹا کرنا حالانکہ دوپٹا کرنا تو عام آلات میں بھی عام آلات میں بھی لیکن وہ اس لیے سے کہ بڑوں نے دل میں ڈالا ہے ازان ہو رہی ہے دوپٹا کو اللہ باہ بلا رہے جواب دینا ہمیں متوجہ ہو متوجہ ہو جاؤ اچھا خاموش ہو جاؤ ہوتا تو ہم نے ان کلمات جو اللہ اطبر بولے ہیں موزن نے اسی طریقے سے اس کا جواب دینا ہے اللہ اطبر اللہ اطبر جتنی تو ہم موزن کہے اس نہیں اب اگر یہ چیز ہے لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا تمہیں الگ الگ عرفات موجود اش ہدو اللہ الہ 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 اللہ 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 لفظ اللہ کو پوری طرح آپ نے موٹا کر کے پڑھنا جیسے مو بڑھا ہو اور اس کو آپ کھین سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے حفاظ سے ہوتے جہاں پر کھینچنا نہیں بھی ہے سر لگانے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے اس کو اور کھینچنا شروع کر دیں کر دیں اش اس کے جواب میں بھی آپ نے یہی کہہ رہے ہیں یہی جواب ہے اب اللہ جو نا ہوتا ہے اش نا محمد رسول اللہ اب یہ جو الفاظ ہے دیکھا ہوگا اش نا نون کے اوپر شد ہے یہاں پہ غنہ ہوتا ہے قائدے کے مرابی نا لفا کر سکتے محمد اب یہاں کہ محمد کی میم کے اوپر بھی شد ہے محمد رسول اللہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کلمے کے اندر محمد دور ہے تو یہاں محمد ہر کے آجا ہم اس وہ کہتے ہیں کہ عربی قانون قائدہ یہ ہے کہ مبتدا خبر اس کو یہ پیش ہوتی ہے دونوں کے آخری پاس اور عربی قانون کہہ دیں ان کے مطابق اشہد انہ انہ کا جو لفظ ہے ایک فیلم میں آتا ہے اسم میں آگے آنے والے لفظ کے اوپر زبر دیتا قائدہ محمد رسول اللہ یعنی محمد اس انہ کا اسم ہے اور رسول اللہ خبر ہے تو رسول عربی قانون کہہ دیں کہ مطابق جو خبر ہوتی ہے وہ مرفو ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر زبر ہوگی خبر اور منصوب اور فتح یہ فارسی کے الفاظ زارے ہم تو یہ جہاں پر زبر نہیں جائے گی اور کلمہ کے اندر چونکہ وہ مقتدار خبر ہے لا الہ انہ محمد رسول تو وہاں پہ بیش بیش سر پر اس کے جواب میں بھی ہم نے یہی کہ اشہد ان محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے کو یہ ہے کہ کہ دینا چاہیے پڑھنے والا تو چونکہ سوکر اظام دے رہا ہوتے سنے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیں اگلے ارفاغ حی علی صلی ہم نے اکثر اوقات یہ لوگوں کو سنا تو وہ کہہ رہے ہی لس صلی حی للف حی حی علی الصلی یہ تاگ ہا والی ہوتی ہے تو اس طرح یہ تیل الفاظ ہیں حی علی الصلی عیم کے ساتھ ہے دو صلی اللہ آپ نے لس صلی اس کے جواب میں کہنا لا حور ولا قوت الا بی اس طرح حی علی الفلاح اس کے جواب میں کہنا ہے لا حور ولا قوت الا بی اب اس کے ساتھ میں یہ ایک دو رات چلوں کہ یہ الفاظ جب آپ اقامت میں بولیں گے تو سمع تو یہ ہے علی بڑھوں سے جس طرح چلتا آرہ ہے اقامت یوں بولنی ہے فلاح حای آگے پہلے علکو علی آئے تاہ بے بدل جائے بس صلاح کے آخر میں اور اس کے بعد حای تو یہ حای وقت مرے گا تو اس میں جزم دے لیں گے لیکن جب جوڑ جوڑ کہ اس کو پڑھتے تو یوں پڑھیں گے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ اقامت کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب آپ نے کہ اقامت میں قد قامت الصلاح وقت پہلے گے تو صلاح پہلے گے قد قامت الصلاح اگر آپ اس کو پیش نہیں گے قد قامت الصلاح وقت صلاح اس طرح آپ نے کہا اگلی چیز یہ ہے کہ آخر میں آپ یہ الفاظ ہیں اب اس کا جواب دیتے ہوئے حی علی الصلاح حی الفلاح کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دیئے لا حول ولا قوة الا بیلہ اب اگلی جیز میں ساتھ یہ کہ آزان فجر ہے آزان محرکہ میں آتا ہے پیاری نبی صلی اللہ کو عزان بتانے کے لئے نماز کر تو انہوں نے دیکھا کہ پیاری نبی صلی اللہ ترجی چبات حرام فرما رہے تو عزان سوچ میں پڑھ گئے کہ کیسے اٹھاؤں تو فوراً انہوں نے بولا الصلاة خیر من النوم کہ نماز نہیں سے بہتر تو پیاری نبی صلی اللہ یہ الفاظ سن کر اٹھے اور فرما کہ کتنے مخصورت الفاظ ہیں آپ اپنی ہر اذان میں فجر کی اذان میں الفاظ کے زیادتی کرو السلاة خیر من النوم کے جواب میں صدقت و برارت صدقت و برارت یہ الفاظ جواب دینا اللہ اطفر اللہ اس کے جواب میں اللہ افر اللہ لا الہ اس میں ایک بات میں اضافہ کروں گا ہم اکثر یہ کہتے ہیں محمد رسول اب اصل بات تو یہ ہے کہ اذان ہے اسی طرح اللہ افر سے شروع ہوتی ہے لا الہ اللہ میں ختم ہوتی ہے اور حدیث مبارکہ جس میں فرشتے اذان سنائی جو حدیث بیان ہوتی اس میں اتنے ہی الفاظ اس سے پہلے کوئی لفظ ہے اس کے بعد کوئی لفاظ ہے تو ہم نے الگ سے اپنا کلمہ پڑھنا ہے یہ ایک حدیث میں یہ باتا ہے کہ جب اذان ختم ہو تو کیا کہنا چاہئے اس میں پانچ چیزیں جو مجھے یاد ہیں وہ یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ایک بات دوسری جی کہ اشہدو لا الہ اللہ محمد عبد رسول رضی باللہ رب و محمد نبی و بالاسلام دین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں آتا ہے اسی طرح پھر آگے ایک روایت کرنا رہا جو تھا کلمہ کے بارے میں آتا ہے وہ پڑھ لا حدیث اللہ محمد رسول رضی ملک رحمد 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 اس کے بعد دعا ہے اللہ رب و السلام قائم آت محمد و محمد اللہ ات ان لی تخ لی احاد اب یہ الفاظ ہیں وہ محمد کر اندر کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہ ازان کی اس دعا کے اندر ایک وسیلہ ایک مقام کا نام ہے محمود ایک مقام ہے محمود مقام محمود جنت میں بہت عالی مقام ہے تو خود سے جو وسیلے و مقام محمود کا سوال کرے گا میں قیامت ولی دن اس کی شفاعت کروں تو یہ اس دعا پڑھنے کی فضیلت ہے کہ آپ یہ نفعات سے جواب بھی دے سکتے ہیں اور اس کا آگے ازان ختم ہونے کے بعد یہ دعائیں بھی پڑھیں مرد روح ایک مندہ صرف نواد پڑھتا ہے اور ایک مندہ آزان دے گا نواد پڑھتا ہے تو ان دولوں کے سواب میں کوئی فرق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا فرق بنا دوں کہ آزان سنت موقعہ ہے اور آزان کے بعد اقامت کہنا ہوں سنت موقعہ ہے سنت موقعہ جو ہوتی ہے اب آپ نے چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں دونوں صورتوں میں آپ آزان سنت موقعہ ہے آپ آزان دے سکتے ہیں ایک جیسے تو یہ ہے مسجد کے اندر آزان جو ہو جاتی ہے وہ کھر میں نماز پڑھنے والوں کے لئے کافی ہے مردوں کو کھر میں نماز پڑھنے نہیں چاہیے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لئے لیکن عردوں کے لئے وہ کافی ہے تو آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں عجر تو میں نے آزان کا الگ سے بتا دیا کہ میں یہ یہ عجر موزن کو ملے گا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ اس کو نیکیاں ادا فرماتے ہیں نماز کے ارادے سے چلتا ہے ہر وضو کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں جن جو جو قطرہ جدا ہوتا ہے اللہ وہاں اس کے بنا معاف کر دے رہتے ہیں اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ ایسے ہے گھر سے ایسے چلا جیسے احرام بان کے حج کو چلتا ہے اور پھر جا وہاں جا کے دو رکعت نماز ادا کرتا ہے ازان اس نے دی نماز ادا کی اور اس نے دی تو ازان دینے کا الگ سے اجر ملے گا پھر نماز ادا کرنے کا الگ سے دو رکعت نماز اپنے اس طرح ادا کریں کے لئے میں کسی کا خیال نہ آئے تو اس پر کوئی جنت واجب ہے اور پھر جو نماز کے فضائل ہیں وہ ایک الگ پورا بھاپ ہے اگر اس کو میں شروع کر دوں پہنچ وقت کی نماز جو اپنے وقتوں پر ادا کریں اللہ ربزت نے ارشاد کرمی یہ حدیث ہے اللہ ربزت نے ارشاد کرمیا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں جو نماز نہ ادا کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری اس طرح بہت صرف فضائل وہ اللہ کے نماز کے فضائل مطرم کی طرح آپ ارشاد کرمات چکے کہ لگاتار ازان دینے والے کی شان کیا ہے تو میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کرنا تاک جو لوگ ازان دے رہے ہیں وہ اپنی ازانوں اس سوالے سے مزید آپ نے ہمیں تاکت پیدا کریں کہ لگاتار جس طرح آپ نے کوئی ساتھ بھی بتائے کہ کتنا عرصہ ازان دی جائے تو اس فضائق پر جنت دعا جو بوجاتی ہے وہ میں آج دنجی کے سات 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 روایت کے لئے آتا ہے ورنہ بخشش کے لئے تو ایک بھی ازان کافی ہے یعنی وہ اصل بادشاہ ہے آپ ان سے کہہ دیجئے وہ بادشاہ ہوگا بادشاہ تو تربل کا منتشاہ جس کو چاہے ادا کر دے بادشاہ ادا جو تنظر منتشاہ جس سے چاہے چھین جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے عزت دے دے اور وہ جب قبول کرنے پر آئے تو ایک ہی ازان پر بخشش کریں جب مسئول موزن بلار رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مختون دونوں موزن دے ان کی شان تو آپ نے دیکھی عزت بلار رضی اللہ عنہ کیا شان تھی کہ چلتے زمین پر تھے اور قدموں کی آخر ترش پہ سنائی دے رہی وہ الگ بات ہے وہ کہتے تھے جب میں بودھو کرتا ہوں دوروں کا نفر نماز پڑھتا ہوں اس کی بلکت سے اللہ نے مجھے درجہ نام کرمائے تو میرے بھائیوں بات اگلے میں آگر یہ بھی کہوں گا کہ رہایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری رضی اس کی لگا مدد براہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں اسے جلد میں جانتے ہیں یہ بڑی فضیلت ہے سال سال کو ایسے عدد ہیں تو اللہ قبول کرنے میں آئے تو وہ بادشاہ ہے اس کے لئے شوٹی سی ادا پسند آج ہے تو وہ بخش کر رہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں فعالو نہیں مانے گی وہ جو چاہتے ہیں سمجزاد ہے بے نیاز حضرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ملانا احمد جمال صاحب معاشرہ جنہوں نے ازان کی احمدیت وفضیلت کے والے سے بڑے اچھے طریقے سے گئی تھی ناظرین جس طرح آج ہمارے پرگرام میں آپ کو ایک نئی بات دیکھنے اور سننے میں ملی کہ مہترم نے ازان کا جب ترفض ہے ادائیگی کا طریقہ کا آ رہا ہے وہ بتایا ہے تو اسی والے سے ہمارے ذہن میں ایک نئی بات پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ مہترم سے ریکویسٹ کریں گے ایک آئندہ جس طرح ہم بطور مسلمان میں وضو کا بھی پتا ہے نواز کا بھی پتا ہے ازان کا بھی پتا ہے اکامت کا بھی پتا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہمیں بہت ساری غلطیاں دور آ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں گے ہم کے مہترم سے اندہ وضو کرنے کے والے سے اکامت کے والے سے اور اس طرح کے دیکھوں چیزیں ہیں ان کے والے سے ہم جو ان کے دائیگی کا ان کو عطا کرنے کا طریقہ ہے وہ بہترم سے سیکھیں وہ سنیں وہ طریقہ کارا عملی طور پر ہم آپ کو دکھائیں گے تو شاید اللہ پاک ہماری اسی نیکی کو قبول فرمائے بہترم بلانا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ کو سیزارت آئیں گے خدا حافظ